بہت خوب کوئی ایسا وقتی مل جائے جس کی بھاشا میں گڑ بڑ ہو تو دکتیں ہو سکتی ہیں جیسے ممبئی کی ہماری بھاشا بڑی کمال کی ہے ممبئی میں جب لوگ بولتے ہیں تو اگر کوئی دیش کے انہی حصے سے ممبئی میں آئے اور پتہ پوچھ لے تو اسے پڑی دکتیں ہو سکتی ہیں جیسے میں نے ایک صاحب سے پتہ پوچھا کہ بھئی مجھے اس جگہ جانا ہے کاغذ ہاتھ میں دیا مجھے ڈے بھے اسیدریس کا جانا بتا دینے یہ کہا ہے انہوں نے کہا کے جاتھ میں لیا اور سب سے پہلے کندہ اوپر کر لیا یہ ممبئی کا است mientras میں نے یہاں trave seviş nichانے کا آئے اسے میں ہاں تو کیا کرنے کا سب سے پہلے یہ سیدھی سڑک پکڑنے کا میں نے ان کو سڑک پہ چلنے کا کیا پکڑنے کا بولا نہیں بیچ میں نہیں بولنے کا سب سے پہلے سیدھی سڑک پکڑنے کا پھر لےپٹ مارنا میں نے کہا کیا مارنا لیپٹ مارنا میں نے کہا پھر لیپٹ ماریں گا تو مندر گریں گا میں نے کہا گریں گا تو جائیں گا کیسے بولے بولا نا پیچھ میں نہیں بولنے لیپٹ ماریں گا مندر گریں گا پھر رائٹ ماریں گا مجد گریں گا میں نے کہا مندر بھی گرائیں گا مجد بھی گرائیں گا ایڈریس بتائے گا کہ دنگا کرائے گا اس دیش میں تو یہ ہماری بھاشا کی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو نہیں بھاشا کا رسیلہ پن ہے بھاشا کا رس ہے بھاشا کا اپنا مزہ ہے کچھ لوگ جو بھاشاوں پر بڑا اچھا عدقار رکھتے ہیں بڑا اچھے شیر کہتے ہیں کوئتائی لکھتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اور یہ محفل انہی لوگوں کی تو ہے تو آئیے بلاتا ہوں میں تاہیے منہ جو بھاشاوں میں سے چنتے ہیں شبد شبد سے بناتے ہیں کوئتائیں کہتے ہیں شیر اور پروزتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کہتے ہیں بہت خوب تو آئیے سب سے پہلے میں آج کی محفل میں بلانا چاہتا ہوں جناب زیرو باندھوی صاحب کو ہمارے ساتھ ممبئی کے ایک بڑھن نوجوان شایر طراز آئیے طرازمیاں تو آپ دونوں کے ساتھ جو آج کی محفل میں ہمیں اچھے گیت سنائیں گی وہ ہوتی ہیں شکھا مشرا کانپور سے زیرو صاحب لگ بھگ آپ کے بچوں کے عمر کے لوگ ہوں گے یہ لوگ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ایسا لگ رہا اپنی فیملی بیٹھی ہوئی ہے آپ نے کسے دیکھ کے کہا اپنی فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہ میری بیٹی کے سمانے اچھا ہوا آپ نے سمیہ رہتے بتا دیا زیرو صاحب انہا دکتیں ہو سکتی تھی چلیے تو ہمارے ساتھ تین لوگ آج یہاں اپستے تھے تراز ہیں شکھا مشرا ہیں اور زیرو باندوی صاحب ہیں آئیے ملتے ہیں ان سے زیرو تو آپ کا تخلص ہوگا ویسے آپ کا اوریجنل نام کیا ہے لیاقت علی میرا اوریجنل نام ہے گھر والوں کو تو یاد ہے یا سب وہ بھی زیرو صاحب ہی کہتے ہیں سب بھول گئے سب زیرو ہی سے جانتے ہیں سب زیرو سے جانتے ہیں زیرو چچا زیرو ماما اسی طرح سے کہتے ہوئی بھابی جی کیا کہتی ہیں وہ بھی زیرو ہی کہتی ہیں چلیے بہت خوب زیرو صاحب ہم سواگت کرتے ہیں شکھا مشرا کسی زمانے میں آپ کا نام ہنہ آرزو ہوا کرتا تھا جی پھر یہ شکھا مشرا مطلب آپ دونوں نام سے کہتی ہیں جی میں شروعاتی دور میں ہنہ آرزو کے نام سے پڑھ رہی تھی شادی کے بعد منٹی سیزن لیا کہ میں اوریجنل نام سے پڑھوں گی جو آپ کا پین نیم ہنہ آرزو ہے لیکن آپ کا ویسے نام شکھا مشرا ہے کانپور رہتی ہیں جی جی کتنے سالوں سے قویتائیں پڑھ رہی ہیں منچوں پر لگ بگ مجھے دس سال ہو رہے ہیں کیا بات ہے بہت بڑی اور ہمارے ساتھ ایک نواجوال مشاہر ہے جن کا نام تراز ہے تراز بہت بڑیہ فلموں میں انتنوں ایک کئی گیت ان کے مشروع ہیں ایک فلم آئی تھی جس کا دریکشن بھی سنجا لیرہ بنسا لیرہ کیا تھا میوزیو کی سنجا لیرہ بنسا لیرہ کیا تھا غزارش نام کی فلم بڑا کمال کے گیت تھے صاحب اڑی 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 اور نجانے کتنے تراز اور آپ ملتے مزفر پور کے ہیں جی ہاں سر مزفر نگر جو میرہ کے پاس میں ہے وہاں سے ممبئی آئے میں کتنا سمیں ہو گیا سر وہاں سے ممبئی آکے لگ بھگ دس سال پورے ہو گئے ہیں دو ہزار ایک میں میں پہلی دفعہ ممبئی آیا تھا اور اس کے بعد آنے جانے کا سلسلہ رہا بٹ دو ہزار پانچ سے میں ہاں کنٹینیو ہوں کیونکہ دو ہزار پانچ میں مجھے پہلی فلم مل گئی تھی تو اس کے بعد پھر یہ کنٹینو سلسلہ یہیں چالو ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تراز ہمارے ساتھ ہیں جو بہت بڑیہ فلموں میں گیت لکھ رہے ہیں ان کے شیر ہم سنیں گے تو آئیے محفل کے شروعات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زندگی میں محفل کے شروعات کہاں سے ہو صاحب تو محفل کے شروعات اگر محبت سے ہو تو بھی اچھا ہسی سے ہو تو اور اچھا تو آئیے محفل کے شروعات کرتے ہیں ہم ایک ایسے انک سے جو نہ ہوتا تو ہم انترکش تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو نہ ہوتا تو چاند تک جانا اسمبب تھا جو نہ ہوتا تو گرنائے نہیں ہوتی جو نہ ہوتا تو نہ آپ لگ پتی ہو پاتے نہ کوئی کروڑ پتی ہو پاتا یہ انکی ہے جو آپ کو سب کچھ بناتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زیرو تو آتے ہیں زیرو بانری صاحب آئیے در حضار چند قطعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی سب سے پہلے یہ چار لینے ملحظہ کریں کہ چھوٹی ای سے آپ لکھا ہو ہاں ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے واہ 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 چھوٹی ای سے آپ لکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں 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 ہا کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل میں لانے کو تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے آئیے یہ چار لینے چار مصرے پیش کرتا ہوں ملحظہ کریں کہ نیٹ ورک کی کمی ہے نہ ڈسچارج بیٹری نیٹ ورک کی کمی ہے نہ بیٹری پھر بھی ہمارے وقت کا نقصان ہو گیا پھر بھی ہمارے وقت کا نقصان ہو گیا افسوس ان سے بات نہ ہونی تھی نہ ہوئی افسوس ان سے بات نہ ہونی تھی نہ ہوئی زیرو لگا لگا کے پریشان ہو گیا اور چار مصرے اور دیتا ہوں ملحظہ کریں کہ بڑاپا آ گیا چچا کی منمانی نہیں جاتی بڑاپا آ گیا چچا کی منمانی نہیں جاتی ہوئے ستر کے پھر بھی ان کی شیطانی نہیں جاتی ہوئے ستر کے پھر بھی ان کی شیطانی نہیں جاتی اور جو میک اپ کر کے چچی بزم میں آئی تو یہ بولے ہماری چیز ہے اور ہم سے پہچانی نہیں جاتی اور چار مجھ سے سماعت کرے وہ کہتی ہیں مجھ سے کہ پکچر دکھا دو وہ کہتی ہے مجھ سے کہ پکچر دکھا دو اے اللہ ان سب سے مجھ کو بچانا وہ کہتی ہیں مجھ سے کہ پکچر دکھا دو اے اللہ ان سب سے مجھ کو بچانا اور کئی روز سے میرے پیچھے پڑی ہیں سریع رقیل تبسم رہانہ کئی روز سے میرے پیچھے پڑی ہیں سوریہ رقیہ تبصم رہانہ اس طرح سے بیان کی ہے بڑا مزہ آیا سچ مچ اور شیطانی کیوں جانی چاہیے کسی بھی عمر میں شیطانی کیوں جانی چاہیے آدمی کے دل میں ایک بچہ ہمیشہ رہنا چاہیے اور ابھی بہت ساری باتیں ہمیں کرنا باقی ہے ابھی تراز سنائیں گے شکہ ہمیشہ سنائیں گی لیکن وہ کیا سنائیں گے اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر میرے ساتھ کرنا پڑے گا انتظار بس میں یوں گیا یوں آیا بڑا پکا آدمیوں صاحب زیادہ سمیں برباد نہیں کرتا اور زندگی میں جب سامنے شاعری ہو سامنے قویتہ ہے تو سمیں برباد کیا بھی نہیں جانا چاہیے اور نشچت طور پر ہم اور آپ ساری لوگ انتظار کر رہے ہیں ان لفظوں کی بارش کا جو ہو ان دنوں بارش کا موسم بڑا چھائب آیا اور جب موسم بارش کا ہو تو محبت کرنے کا من کرتا ہے اور جب آدمی محبت کرتا ہے تو پھر شیر کہتا ہے آدمی گیت لکھتا ہے اور شکھا مشرا ہمارے ساتھ ہیں جو بڑے محبت کے گیت لکھتی ہیں شکھا جی آپ ذرا اس مائک تک آئیں گے ہم آپ کے لئے زوردار تالیاں بجائیں گے شلی جی چاہتی ہوں ایک گیت پڑھوں جی شرنگار کا گیت ہے سنیے گا جب سے ملی ہے تیری اکھیوں سے اکھیاں جب سے ملی ہے تیری اکھیوں سے اکھیاں جاگتی رہتی ہوں ساری ساری رتیاں جب سے ملی ہے تیری اکھیوں سے اکھیاں جاگتی رہتی ہوں ساری ساری رتیاں جادو سا کر دیا پیار نے یہ کیا 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 آدمی بہت ہے پیار نے یہ کیا کیا بہت اچھا جگر یہ بہت شکریہ بن پڑتی ہوں دیکھیں سب زیادہ مزا زیرو صاحب کو آ رہا ہے کہتی تھی سبھی سکھی سہیلی دل نہ کسی سے لگانا ہوتے ہیں سب کے سب ہر جائے مت باتوں میں آنا ساری نصیحت بھول گئی میں ساری نصیحت بھول گئی میں ایسا بہکا جیا پیار نے یہ کیا کیا اور یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے زیرو صاحب سنیے گا نظروں سے نظرے ٹکرائیں تب میں نے یہ جانا زور کوئی نہ دل پہ چلے گا سچ کہتا ہے زمانہ نظروں سے نظرے ٹکرائیں تب میں نے یہ جانا زور کوئی نہ دل پہ چلے گا سچ کہتا ہے زمانہ ایک نظر میں انجارا وہ ایک نظر میں انجارا وہ بن گیا میرا پیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جب سے ملے ہے تیری اکھیوں سے اکھیا اور انتیم بن پڑتی ہو سی را یاد کروں میں جب بھی وہ پل من میرا شرم آئے سرک ہوئی ہاتھوں کی ہتھیلی جیسے ہی نہ رنگ لائے کیا بات ہے بابا یاد کروں میں جب بھی وہ پل من میرا شرم آئے سرک ہوئی ہاتھوں کی ہتھیلی جیسے ہی نہ رنگ لائے لے کر ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں کو ہاتھوں میں پیار جب اس نے کیا بابا 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 جب سے ملے ہے تیری اکھیوں سے ملے کیا بابا 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 شرکا جی آپ کی نائیکہ جو ہے گیت کی گیت کی نائیکہ بڑی سمارٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا پیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لےکھے اسے پیار کرے آج کل کی نائیکہ ایسی ہوتی ہے مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک لڑکہ کو پیار ہو گیا تو لڑکا لڑکی سے کہنے لگا چلو کسی ویران جگہ پر چلتے ہیں تو لڑکی بولی وہاں جا کے تم کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کرو گے لڑکا بلا نہیں بلکل نہیں مجھے پھر رہنے دے تو بھائی محبت کا اپنا طریقہ ہے اپنا زمانہ ہے اپنا مزہ ہے اپنا مجاز ہے لیکن ہمارے ساتھ جو تراز ہے وہ محبت کے ان کی بات تھوڑی سے الگ ہوتی انہوں نے پچھلے دنوں فلم میں گیت لکھا کہ تیرا ذکر ہے یا اتر ہے کیا کہا تھا تراز آپ نے تیرا ذکر ہے یا اتر ہے جب جب کرتا ہوں مہکتا ہوں بہکتا ہوں چہکتا ہوں بہا اچھا گایا تھا ہارا جی نے شیل ہارا نے گایا تھا کیا دھندی اس گانے کی کہ تیرا کہ تیرا ذکر ہے یا اتر ہے جب جب کرتا ہوں مہکتا ہوں بہکتا ہوں چہکتا ہوں کیا آپ بعد ہے بھائی تو تیرا ذکر ہے یا اتر ہے شاعری کا ذکر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے چاہو تر اب خوشبووں کی طرح پھیل جاتی ہے شاعری تو راز کی شاعری آپ پھیلنے والی ہے لیکن بریک کے بعد بہت خوب تو لیجیے میں آگے آؤں شاعری کا ذکر کرنے کے لیے جو اتر کی طرح مہکتی ہے اور اتر کی طرح مہکنے والی شاعری کرنے والے تراز ہمارے ساتھ تو تراز سارا ملک آپ کو سننا چاہتا ہے اور تراز میرے خیال سے آپ فلموں میں لکھتا رہے ہیں لیکن ٹیلی ویجن پر شاید آپ کی یہ پہلی پریزنس ہے جی بالکل پہلی پہلی بار تراز ہمارے سامنے آرہے ہیں جن کے گیت آپ نے سنے ہیں تو ہم سنتے اس نوجوان شاعر کو جو اندنوں بڑا اچھا لکھ رہے ہیں بڑا کمال کا لکھ رہے ہیں اور بڑا الگ لکھ رہے ہیں تراز شاید جی میں چار مصرے پہلے تحت میں کہنا چاہوں گا مصرہ ہے کہ زندگی ناکامیوں کے نام ہو زندگی ناکامیوں کے نام ہو اس سے پہلے کوئی اچھا کام ہو اس سے پہلے کوئی اچھا کام ہو اور اس لیے گمنام رکھا ہے تجھے اس لیے گمنام رکھا ہے تجھے کیوں تو میرے نام سے بدنام ہو اور یہاں سے ایک غزل کا مطلع اور چار شعر ارض ہیں کہ اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے دواراں کھونکا اپنی کھلا چھوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے کہ راہ میں روک لینا تو رسوائی ہے راہ میں روک لینا تو رسوائی ہے ساتھ چل اسے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اور صاف جس میں نہ چاہت کا چہرہ دیکھے صاف جس میں نہ چاہت کا چہرہ دیکھے دل یہ کہتا ہے وہ آئینہ توڑ دے کیا آئینہ توڑ دے دل یہ کہتا ہے وہ آئینہ توڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے اور اس سلسلہ کا آخری شعر جی اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے دکھنے آنکھیں نہ آ جائیں تیری کہیں حدل کا شعر ہے ذرا دیکھیں گا دکھنے آنکھیں نہ آ جائیں تیری کہیں کیا بات ہے دکھنے آنکھیں نہ آ جائیں تیری کہیں دکھنے آنکھیں نہ آ جائیں تیری کہیں رات بھر یاد میں جاگنا چھوڑ دے اپنے دل سے میرا سلسلہ جوڑ دے سلسلہ جوڑ دے بہت 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 آنکھیں completing آپ کے اس کے دل سے لوگوں نے سلسلہ جوڑا ہے اس کارکرم سے لوگوں نے سلسلہ جوڑا مجھ سے اور سلسلہ جوڑا خطوں کا پتروں کا ایک ایمیل اس وقت میرے ساتھ ہے انہوں نے یہ سلسلہ جوڑا ہے مجھ سے جو لکھتے ہیں اس کارکرم کو دیکھنے کے باتے ہیں ان کا نام شبہندر ستی دیو ہے پہلے میں ان کا پتر بڑھتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا اس میں کیا خاص انہوں نے لکھا ہے یہ لکھتے ہیں کہ پریو شیلش جی سادر نمسکار دے کر اور لے کر اپنے شبدوں سے ہمارا جیون آباد کر دینے والے سویوگ کے قویوں کو دھنیواد دیتا ہوں یہ کم سے کم ہندی کی بندی کے چٹک لال سندوری رنگ کی آبھا کو نتپتے دن اپنے کاوے کے مادہم سے بڑھانے کا ستت پریاس کر رہے ہیں اور جس وقتی نے یہ پتر لکھا ہے اس کی بہاشا کو پڑھام ان کی عمر محض انیس ورش ہے انیس ورش کا ایک بالک ہمیں یہ پتر لکھتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے میں شبہندر ست دیو تمہیں کہوں گا تم بڑے چھوٹے ہو عمر میں لیکن تمہاری بھاشا کو سن کے بڑا اچھا لگا کہ اس دیش میں اچھی بھاشا لکھی جا رہی ہے اچھی بھاشا بولی جا رہی ہے اور اچھی بھاشا سنی جا رہی ہے اس کا پرمان آپ نے دیا اس زمانے میں جہاں نجانے اچھائی کہاں بچ گئی لیکن آپ لوگوں نے ہماری بھاشا کو بچا کے رکھا ہماری بھاشا اسی طرح بچی رہے گی ہماری سنسکرتی آگے ملے گی شبہندر آپ جیسے شوطہ آپ جیسے درشک اگر ہمیں اسی طرح پیار کرتے رہے تو یقینا ہم قوتہ کی اس مشال کو ساری دنیا میں پرچولت کریں گے روشن کریں گے اور دیکھئے پھر جب چاروں طرف عدب کی روشنی پھیلے گی تو خود آفتاب کہے گا بہت خود موسیقی